اسلام علیکم سب لوگ کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ایم کم پارٹ ون کا ایک سبجیکٹ ہے فیننیمشل مینجمنٹ اس کے ایک رائٹر ہے وین ہوم ان کی بک کا چپٹر نمبر ٹین جس کا نم ہے اکاؤنٹ ریسیویبل انڈ انیمنٹرین مینجمنٹ اس چپٹر کے اندر تھیری پلس نمیریکل ہیں جو پیپر پوائنٹ آف یو سے بھی امپورٹنٹ ہے اس چپٹر میں جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس کا جو نم ہے وہ ہے اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل کے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ایک تو یہ ایسٹ ہوتے ہیں دوسرا یہ یہ ڈیٹرز ہوتے ہیں ڈیٹرز مطلب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے کریڈٹ پر کوئی بھی چیز سیل کی ہوتی ہے جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں تیاردہ اکاؤنٹ ریسیویبل اب اس چپٹر میں اکاؤنٹ ریسیویبل سے ریلیٹڈ کون کون سی چیزیں آئیں گی اور اس کا جو نمیریکل اسپیکٹ ہوگا اس سے ہمیں کیا بات پتا چلے گی وہ اچھا ہم نے اس میں لین کرنی ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد نیکسٹ جو بلٹ وہ بتا رہا ہے وہ ہے کریڈٹ انڈ کولیکشن پالیسیز سب سے پہلے ایک کریڈٹ سٹینڈرڈ ہے جی جب بھی کوئی بڑا بزنس ہوتا ہے وہ بزنس میں چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے تو اس نے سیل دونوں کرنی ہوتی ہے ایک تو کیش سیل بھی ہوتی ہے اور دوسری کریڈ سیل بھی ہوتی ہے اور ہمارے کیا پورے ورڈ وائٹ میں جو زیادہ تر بزنسز ہوتے ہیں وہ کریڈٹ سیل کے اوپر ہوتے ہیں تو کریڈٹ سٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں جی آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ رسک آف پیٹرٹ نوسس کہیں یہ زیادہ تو نہیں ہے کہیں آپ زیادہ سے زیادہ کریڈ سیل تو نہیں کر رہے ہیں کیش سیل آپ کی کم ہے اس کے لیے پھر آپ کچھ پالیسز بناتے ہیں کہ آپ نے کن لوگوں کو ادھار پر سیل دینی ہے کن لوگوں کو آپ نے کیش پہ کرنا ہے کتنے بیڈرٹس کے چانسز ہوں گے آپ کے اور کتنے دن بعد آپ کو پیسے ملنے چاہیے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں کریڈٹ سٹینڈرڈ کو مزید کانٹینیو کرتے ہوئے نیکس جو اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ جو ٹیبل آ رہا ہے وہ ہے ٹیبل نمبر ٹین پوائنٹ ون اچھا سرینڈ ٹیبل نمبر ٹین پوائنٹ ون میں جو چیزیں دی گئی ہیں یہ آپ نے ایک تفا تھوڑی سی مائنڈ میں رکھ لینی ہے کیونکہ یہ چیزیں آگے آئیں گے یہ چار چیزیں آگے بھی کچھ آ رہی ہیں اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں کیوں رکھنی ہے یا ان کو یاد کیوں کرنا ہے اس لیے کہ جب بھی ہم کریڈٹ سیل کرتے ہیں پوائنٹ ذرا بہت سے سننے والا ہے جب بھی ہم کریڈٹ سیل کرتے ہیں تو کریڈٹ سیل کے بعد کے اثرات کچھ ہوتے ہیں فار اگزامپل اگر میں نے ایک چیز ادھار پر سیل کر دی ہے تو میں کلکولیشنز کروں گا کہ مجھے کتنے دن کے بعد پیسے مل جائیں گے اگر تو میری جو کلکولیشن ہے جس کو میں ایڈوانس اکانٹنگ چپٹر نمبر پائیف ریشو والا ایک چپٹر کرتا تھا جس میں ایوریج کولیکشن پیریڈ ہوتا تھا کہ فار اگزامپل اگر میں نے ڈیٹرز کو سیل کی ہے تو مجھے پنتالیس دن کے بعد پیسے مل جائیں گے یہ ایک فارمولانس کا نکالا کرتا تھا اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ سیل کرنے کے بعد کیا مجھے پروفٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ایڈیشنل کتنے ریسیویبلز ہیں جن کو میں نے اتھار پر مال سیل کی ہے انویسمنٹ ان ایڈیشنل ریسیویبل مطلب کہ جو ایڈیشنل ریسیویبل ہیں یا ایکسٹر جو ڈیٹرز ہیں اس کے اوپر میں نے انویسمنٹ کتنی کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکس سے پہلے مجھے کتنا پروفٹ مل رہا ٹیکس کے بعد کتنا پروفٹ مل رہا یہ چیزیں میں نے چیک کر لیا ہے خیر یہ چیزیں آگے بھی آئیں گے ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیکس چوئے سپٹر میں آ رہا ہے جی اس کا نام ہے جی کریڈٹ ٹرمز کریڈٹ ٹرم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ادھار دینے کی پولیسیز کیا ہے سرنڈ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی جیسے ایک ایک ٹرم پڑھی تھی جس کو ہم ٹو این تھرڈی کہتے ہیں ٹو سلیش این پلیس تھرڈی مطلب کہ یہ کچھ یہ ہے کہ ہم ایک ایک شخص نے دس تیس دن کے بعد پیمرٹ دینی ہے لیکن اگر وہ دس دن کے انڈر دے دیتے ہیں تو ہم اسے ٹو پرسن ڈسکاؤن دیں گے یہ وہ ہائلٹ کر رہا ہوں ٹو این تھرڈی پیمرٹ اس نے تیس دن میں دینی ہے لیکن اگر وہ دس دن میں دے دیتا ہے پیمرٹ تو ہم اس کو کتنے پرسن ڈسکاؤن دیں گے اب جب آپ اس کو ڈسکاؤن بھی دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو profitability ہوتی ہے جو profit ہوتے ہیں ان میں بھی فرق آ جاتا ہوتے ہیں اگر تو آپ نے یہ term رکھی ہے اور آپ نے دے بھی دیا تو پھر بھی آپ کے profit میں change آ جاتا ہوتا ہے خیر profitability کو مزید continue کرتے ہیں table number 10.2 بھی آ جاتے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ profitability میں کیا اس کا effect ہے additional receivables جو ہیں وہ کتنے investment کتنی کی ہے level up یہ نئی چیز آگئی ہے ایک یہ آگیا ایک یہ آگیا اور اس میں یہ چیز ہے یہ ابھی کے لیے میں اس لیے اس لیے کروا رہا ہوں کہ آگے اس کے numericals آ رہے ہیں اور یہی table بنے کا دوبارہ اور اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی cover ہو جائیں گے next one is جی discounts جب آپ credit sale کرتے ہیں جب ایک discount تو صاہر ہے پھر آپ کو دینی پڑتی ہے جب آپ نے knowledge دیا ہوتا ہے discount کیا جی پیچھے ہم نے ابھی ایک term پڑھی ہے 2 and 30 کی اگر آپ 10 دن میں payment دے دیتے ہو تو آپ کو 2% discount ملے گا تو اگر آپ cash کی شکل میں اس کو discount دے رو that is the cash discount جس میں لکھا ہوا cash discount period ہے period سے مورا time کی بات کر رہے ہیں اور cash discount کیا جی یا percentage reduction in the sale اور purchase price allowed for the early payment of the invoices it is an incentive for the credit customer to pay invoices in a timely fashion اگر کوئی timely بندہ payment کر دیتا ہے تو جو اس کی cash invoice ہوتی ہے اس میں آپ کمی کر دیتا ہے next one is the seasonal dating کی بات کر رہے ہیں کہتا ہے credit term that encouraged to the buyer of the seasonal product to take the delivery before the peak sale period and defer payment until after the peak sale period seasonal dating ہے جی اگر آپ گرمیوں میں جا کے سردیوں کا مال لیتے ہیں تو اس میں آپ کو discount ملتی ہے کیونکہ وہ auto-season ہوتا ہے تو that is the seasonal discount ہے اس پہ آپ کو کم قیمت میں چیزیں مل جاتے ہوتے ہیں خیر once again جی table جو تھا وہ continuous میں یہ مزید چیزیں آتی جا رہی ہیں اب defaulted risk defaulted risk کیسا ہوتا ہے جو already موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ risk کیسے ہوتے ہیں جو identify ہوتے ہیں کچھ hidden ہوتے ہیں لیکن کچھ risk کیسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا ہوتے یار یہ businesses میں آنے ہی آنے ہے جیسے bad debts ہوتے ہیں یہ 100% policy ہے اگر ڈس بندوں کو چیزیں دے رہے ہیں تو ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں bad debts کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں خیر میں اس کو quickly کر رہا ہوں کہ اس میں just آپ کو ایک hint بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں already آپ نے discuss کی ہوئی ہیں advanced printing میں بھی financial accounting میں بھی اور مزید ایم کومنٹ ایم بی میں بھی اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آری تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو answer دوں گا اس کا خیر تھوڑا سا move کرتے ہیں اس کو آگئی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے پڑھنے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں justice کو examination perspective کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں start میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے last پر چل کے ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز جو ہے ہمارے کرنا ہو لیں جی ایک بڑی زبردست قسم کی چیز آپ کے سامنے آگئی ہے اس کا نام ہے جی economic order quantity economic order quantity two a r multiply by OC divided by cc یہ ایک پرانا ایک فارمولا تھا جو ہم نے cost accounting become میں پڑھا تھا ہے یہ opm operation management کے اندر different ہے چیزیں تو سیم ہیں لیکن فارمولے میں تھوڑی سی چیزیں آتی ہیں لے جی fm کے اندر اس نے کچھ یوں کر کے بتا دی ہے جی to multiply by annual requirement کو اس نے اسے شوق کیا ہوئے and s stand for ordering cost and c stand for carrying cost یہ فارمولا آپ ریوائنڈ کر لیں ایک دفعہ کیونکہ اس سے regret trigger چیزیں ہیں گے تو ہم اس میں put کر کس کی values نکال لیں گے next one is the ordering point where یہ اس میں discussable نہیں ہے جا اس کے numericals میں نہیں آتا یہ next video میں آپ کو بتاؤں گا جے ایٹ یہ بھی operation management کا ایک point ہے just in time آپ time waste کیے بغیر اپنے processes کو online رکھتے ہو تاکہ آپ جو چیزیں ہیں وہ جیسے آپ کو order ملتا آپ فوری طور پر کس order کو complete کریں for example اگر میں یہ wait نہیں کرتا کسٹمر کا کیا آئے گا اس کے order کے بعد میں چیزیں بنانا شروع کر دوں گا بلکہ اپنی machine کو process میں رکھوں گا جیسے order آتا ہے فوری طور پر میں اس کو process کو speed سے ایسے کروں گا مطلب further processes میں involve کر کے چیز بنا کر اس کو دے دوں گا اس کا فائدہ بھی ہوتا نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ کیا ہے کہ wait نہیں کرنا پڑتا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو expenses ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں خیر SEM B2B آ رہا ہے اس میں یہ اس میں strategic management کے topic ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا خیر quickly میں بتا رہا ہوں کہ اس کے numericals کی طرف ہم move کریں لے جی یہاں تک آکے self correction problems آگوئی ہیں لینے سٹرنڈ ابھی تک کے لیے سپٹر میں یہ چیزیں کافی ہیں جو آپ کے related ہیں specially M.com and N.M.B. کے سٹرنڈ کے لیے باقی جو اس سپٹر میں چیزیں میں نے کر دی ہیں skip کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ already میں نے cost accounting اور advanced accounting میں اس کو discuss کر لیا پھر بھی اگر آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اس کا جواب یا اس کا related آپ کو لنک دے دوں گا جس میں ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہوں next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی self correction problem کرتے ہیں جو کہ paper point of view سے بھی important ہوگی اور آپ کے لیے بھی بڑی interesting ہوگی تو میں جاتے جاتے اس کی ایک summary آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس chapter کا نام ہے account receivable جب بھی ہم sale کرتے ہیں تو sale ہماری دو طرف یہ ہوتی ہے cash and credit سے credit sale جب ہم کرتے ہیں تو understood سی بات ہے کہ debtor سامنے آتے ہیں debtor کو جب ہم discount دیتے ہیں یا bad debts ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری profitability میں کتنا فرق آتا ہے یہ چیز ہم نے نکالنا ہے profitability کیا ہوتا ہے کہ بھائی profit کتنا ہوئے ہمیں اس کی percentage جیسے یا rate of return نکالا کرتے تھے یا yield to maturity نکالا کرتے تھے اسی طرح اس کا بھی ایک rate ہوتا ہے جس کو profitability index کہتے ہیں so انشاءاللہ ملتے ہیں جو next ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے جو اللہ حافظ